شادی کے دوسرے دن فرار ہو گئی دلہن دولے کے پتہ بولے پیسے اور زیورات بھی سمیٹ لے گئی ساٹھ ہزار دے کر بیٹے کی شادی کی تھی معاملہ ہے اتر پردیس میں رام پور جلے کے ملک تھانا چھتر کا جہاں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں لوگوں کو چھوکا دیا یہ شادی کے دوسرے دن دلہن گھر میں رکھا قیمتی سامان گہنے اور پیسے لے کر فرار ہو گئی پیڑک پریوار نے پولیس کو تحریر دے کر انصاف کی گوہار لگائی ہے دیکھیں اوڈی ریپورٹ یو پی میں رام پور کے ملک چھتر کے ایک گاؤں میں شادی کے دوسرے دن دلن فرار ہو گئی آروبے گی دلن گھر میں رکھے زیورات اور قیمتی سامان بھی سمیٹ کر لے گئی پیڑک پچھ نے لڑکی کے گھر والوں کو بلائے کر پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا پیڑک نے پولیس سے انصاف کی گوہار لگائی ہے وہیں ایس بی نے کہا ہے کہ عویدر ملا تھا اس کی جانچ کی جا رہی ہے چانکاری کے انوسار بیٹے دو مہا پہلے گاؤں کے ایک بیگتی نے اپنے دبیانگ بیٹے کی شادی رودپر میں رہنے والی ایک لڑکی سے کرائی تھی اس کے بدلے میں لڑکی پکچ کے لوگوں نے ساٹھ ہزار روپے کی مانگ کی تھی یہ پورے پیسے بھی دے دیئے تھے اب پیڑک پکچ کا عارف ہے کہ شادی کے دوسرے دن ہی لڑکی ساٹھ ہزار روپے زیبرات اور موبائل لے کر فرار ہو گئی کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں چلا پیڑک نے بتائے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی تھی جو زیبرات لے کر لڑکی دو تین دن رہی اس کے بعد رات میں چپکے سے نکل گئی اور ساٹھ ہزار روپے بھی لے گئی وہ پانچ چیزیں لے کر گئی اس میں ایک چھوٹا موبائل ایک بڑا موبائل اور زیبرات لے کر فرار ہو گئی وہی لڑکی شادی کے بعد بس دو دن رکی تھی ہم نے اب تحریر دے دی ہے جس دن وہ گئی تھی اس دن بھی تحریر دی تھی پولس اب ان سے پوچھتانچ کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ اور زیبرات گیا ہے وہ مل جائے یہ گھر میں رہنے لگی تو ہمارا تو لاکھوں کا کام ہوتا ہے تو وہ بھی لے کر جا سکتی ہے اور ہمیں زہر بھی دے سکتی ہے پیلت نے کہا ہے کہ ہم نے بہانے سے اس نے لوگوں کو بلایا تھا جب بھی لوگ آ گئے تو ہم نے چوراہے پر تین لوگوں کو پکڑ دیا پولس کے حوالے کر دیا